جی جی آج شام کو ہم دعوت پہ ملتے ہیں ارے بھائی ایک منٹ روکو جی صاحب کیا ہوا ایک منٹ ادھر آؤ میری بات سنو ہی بھائی بتائیں کیا بات ہے بڑے ہو شارو میرے پیسے نکال کر بھاگ رہے ہو ارے صاحب کیا بات ہوئی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں ٹیم نکال رہے نماز پا میں چلتا ہوں خبردار ایسے کیسے چلتے ہو میرے پاسے تم اکیلے گزرے ہو ضرور پیسے تم نے چھرائے ہوں گے کیا پیسے صاحب میں نے آپ کے کوئی پیسے نہیں چھرائے اور مجھے نہیں پتا تمہارے پیسے کس نے چوری کیے مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے جب تھانے میں ڈنڈے پڑے گے نا تو پھر دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتے ایسے کیسے ڈنڈے پڑیں گے جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں چوری کرتے ہو اور اوپر سے زبان لڑاتے ہو صاحب اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں آپ میری تلاشی کر سکتے ہیں اگر تمہاری جیب سے نکلے تو تمہاری خیر نہیں ہے بڑے شاتروں اتنی جلدی پیسے چھپا بھی لیے صاحب میں آپ کے سامنے ہوں اتنی جلدی پیسے کیسے چھپا سکتا ہوں بکواس باندگار پیسے چورا کے اوپر سے باتیں بنا رہے ہو شرم نہیں آتی تم کو ارے بھائی کیوں مار رہے ہو اس بیچارے کو ارے بھائی کیا بتاؤں آپ کو اس نے میرے پیسے چوری کیے ہیں ارے بھائی آپ نے اس کے پیسے چوری کیوں کیے ہیں بھائی صاحب میں نے اس کے پیسے کوئی چوری نہیں کیے آپ بھی کوئی غلط تہمی ہوئی ہے بھائی صاحب وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے پیسے چوری نہیں کیے آپ کو کوئی غلط فیمی ہوئی ہے شکل سے بھی وہ شریف لگ رہا ہے پیسے اس نے چوری نہیں کیے تو پھر کس نے کیے اس کے علاوہ میرے پاس سے کوئی نہیں گزرا ارے بھائی صاحب اگر آپ کو کنفرم ہے کہ پیسے اس نے چوری کیے تو آپ ان کی تلاشی لے لیں بھائی صاحب اس کی میں نے تلاشی لے لی ہے اس کے پاس پیسے نہیں نکلے ارے بھائی آپ نے اس کی تلاشی لی ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں نکلے تو آپ اس کیوں بچارے کو مار رہے ہو آپ جا کے اپنے پیسے کہیں اور ڈھونڈیں اچھا ٹھیک ہے بھائی میں کہیں اور جا کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے بھائی رکھیں بھائی پیسے میرے پاس ہاں پیسے تمہارے پاس ہیں تم نے جھوٹ کیوں بولا یہ رہے اس کے پیسے اور میں نے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ اس پریس والے نے ایک گھنٹا پہلے جی امی آپ عمرے کی تیاری کریں پیسے کٹھے ہو گئے بس میں نکل رہا ہوں ارے بھائی یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا اب آپ ایسا کام کریں جا کے یہ پیسے جس کے ہیں اسے دے کر آئیں ٹھیک ہے بھائی یہ پیسے جس کی امانت ہیں میں اسے واپس لوٹا دیتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان یہ لیں اپنے پیسے جی والیکم سلام میرے پیسے آپ کو کیسے ملے بس ایسا سمجھ لیں جس نے آپ کو لوٹا میں نے اسے لوٹ لیا بھائی بہت شکریہ ان پیسوں کی مجھے بہت ضرورت تھی بھائی شکریہ کی کوئی بات نہیں یہ آپ کے پیسے میرے پاس امانت تھی اگر یہ پیسے مجھے نہ ملتے میرے امی ابو عمرے پر کبھی نہیں جا ٹھیک ہے بھائی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ لو تو اسے نظر انداز مت کرو ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی نیکی اس کی زندگی برباد ہونے سے بچا لے